اسلام علیکم دیر سبسکرائبر امیدیں بچے ہوں گے جسٹ ایک چھوٹا سا کلپ انٹرٹینمنٹ کی خاطر آج ماشاءاللہ کوئٹا کا بڑا خوبصورت بہت ہی زبردست موسم ہے یہ ہمارے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج کا گراؤنڈ ہے جہاں پہ واقع کیا جا رہا ہے پیچھے وہ میرا گر نظر آپ لوگوں کو آ رہا ہوگا بڑا ہی خوبصورت موسم ہے بہار کا موسم ہے الکیل کیسی بارش ہوئی ہے اس وقت یہ دیکھیں گراؤنڈ توڑا سا گراسی بھی ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہمارا کالج ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت میں اون اوفیشلی بلکہ آپ کو اوفیشلی واقع پہ نکلا ہوں اپنے بچے کے ساتھ میرا بیٹا جس کا نام ہے جوا دے بیٹا کا ہے بہترین وہ دیکھیں پہاڑی سلسلہ یہ ہمارا گراؤنڈ یہ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ ہمارا پیچھے کالیج نظر آ رہا ہے آپ کو اور اور واک ہر انسان کی لیے لازمی ہے اگر وہ واک اچھے انداز میں کرتا جائے وہ واک کو اچھے لفاظ میں ایکسپریس کرتا جائے تو وہ زندگی کا بڑا لطف لے سکتا ہے زندگی کا بڑا مزہ لے سکتا ہے یہ ہماری جوان ہے جو بیس وقت سپورٹس مطلب پڑبال وغیرہ کرکٹ وغیرہ اس سے فارغ ہو چکے ہیں اور ہاں یہ دیکھیں آسمان پہ آپ کو آہ نظر آ رہا ہوگا بہترین موسم یہ یہ ریمبو میں آپ کو ریمبو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے ایکزیکٹلی ڈائریکشن میں یہ یہ ایک ریمبو بننا ہوا ہے اس موسم میں اکثر اسمان میں ریمبو ذرا بن جاتا ہے اس ریمبو پی بی میں ریک لیچر آ رہا ہے انشاءاللہ اب پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ نولیج بھی شیئر کروں گا واغ کرتے ہوئے ہمارے جوان یہ بھی ہمارا کمانڈو جوان آئے واغ کر رہا ہے یہ ہمارے کالیج ہی بیلڈنگ ہے لوگ کچھ لوگ صبح صویرے واغ کرتے ہوئے صبح صویرے واغ کرنا چاہیے لیکن ہم تو مسروف لوگ ہیں ٹائم کی قوتی کمی ہے شاہز و نادر ہم ٹائم نکال کے واق پہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کالیج کی بیلڈنگ گورمنٹ پوسٹ کریجویٹ سائنس کالیج کوئیٹا بروچستان یہ کچھ ہی ہنگے سٹا رہے ہیں اور ہماری سنام فرصہ جزدہ خیرت ہے تو یہ پیچھے ہماری بیس باہو بیس بلوگ ہے بیس کی بیلڈنگ بھی آپ اسے جائے سکتے ہو نیا بلوگ دنا ہوا ہے بیس کی اور باقی آپ لوگ کو ریمبو تو میں نے دکھا دیا ریمبو بھی آپ لوگوں دیکھ لیا ہوگا بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی دلچسپ ویدر ہے اس وقت کوئیتا بلوچستان پاکستان کا ٹھیک یہ دیکھیں ہمارا اس لک کو دیکھیں یہ آپ کی پاس اچھا لوگ آ رہا ہے یہ میں بھی آپ کو لیوورٹریز دکھاؤں گا یہ یہ ہمارے لیوورٹریز ہے جو جو سینس کالج سے واقف ہے جنہوں نے سینس کالج کی گرونڈ کو دیکھا ہے وہ اس کو اسی طرح سمجھ سکتا ہے دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو لوگ دیکھاؤں گا یہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی نظریں تیز ہو جائے گی میرے خیال میں سٹوڈنٹس آپ کو پچھت پتا ہوگا اچھی طرح کہ کلرز کلرز کا تاہو پیچ آگے میرا سپیکٹرم وغیرہ کا لیکچر آ رہا ہے وہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ انسان اگر اپنی آنکھیں تیز کرنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر بھی آئی سپیشلسٹ بھی اس کو یہ ماشورہ دیتا ہے کہ صبح صویرے ننگے پاہو گراس کی اوپر پیرا کرو تاکہ آپ کی نظر تیز ہو کیونکہ گرین کلر کا ویولیند نہ بہتی زیادہ ہے نہ بہتی کم ہے آپ کی نظریں بھی تیز ہوگی ہمارے پاس جو سینس کالج میں بلیک بورڈ وغیرہ تو وائیڈ بورڈ وغیرہ تو ختم ہو گیا ہے وہ بھی ہمارے ایک محترم پروفیسر صاحب آ رہے ہیں بوٹنی کے ماشاءاللہ اس عمر میں بھی واق کر رہے ہیں زوردست اور خیر سپیکٹرم وغیرہ کا قصہ تو کلاس میں چلتا رہے گا ہمارے پاس جو بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کا کلر بھی پیچھے گرین ہے اوپر گلاس لگا ہوا ہے تاکہ سٹوڈنٹ سویرے سویرے جس بورڈ کے اس کی نظر پڑے گی تو کم از کم اس کی ویژن تیز ہوتی جائے گی جیسے آئی سپیشلسٹ وغیرہ ویژن کے بارے میں کہتے رہتے ہیں غالباً یہ دیکھیں وہ سامنے وہ والا یہ یہ والا یہ نیچے والی پلیٹس بنے ہوئے ہیں اس دیچے والی پلیٹس میں میرا گر ہے بچے ہیں میرے وہ چوٹا بیٹا تو میں آپ اسے انٹروڈیوز کرا چکا ہوں ویڈیوز وغیرہ میں وہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے خدا اس کی صحت کو صحیح سلامت رکھے وہ تھوڑا سے بیمار بیمار تو ویسے پورے پاکستان میں پانچ کیسز اس میں وہ بھی ہے یوریا سائیکل ڈیفیکٹ کیس اسے کہتے ہیں جیسے ہم پروٹین جیسے ہم پروٹین وغیرہ کہتے ہیں عظم ہو جاتا ہے اس کا پروٹین عظم نہیں ہوتا تو وہ بڑا سیریس پیشنٹ ہے اس کا بارہ لالہ کے پزل و کرم سے کافی سیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ اور بھی سیٹ ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سا چھوٹا سا انٹرٹینمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا دعا میں یاد رکھیں میری چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ سبکرائب کیا کریں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو ملتے جائیں گے انٹرٹینمنٹ بھی لائف کیلئے بہت ضروری ہے اللہ حافظ